آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑا کرنے سے نہیں روک سکتے حشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینے قرار دے دیا مخصوص نشستوں کی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ستر صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کی بنیاد دوام کی رائے اور مرضی ہے جمہوریت کی بنیاد صاف اور شفاف انتخابات پر ہے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے آٹھ ججز نے اکثریتی فیصلہ بارہ جولائک ہو دیا تھا شیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا پانچوہ اہم اجلاس قانونی ماہرین کی جانب سے بریفنگ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو اپنی تجاویز پیش کر دی کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل درامت نہیں کر سکتا قانونی ٹیم کی رائے ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے مزید پیچھے گیاں پیدا ہوں گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے الیکشن ترمیمی ایکٹ بھی متاثر ہو جائے گا پارلمانی حیثیت نہ رکھنے والوں کو نشستیں نہیں ملتی کہہ سکتا ہے کہ قانون باز کریں پارلمان کے حقوق کسی کو سلب کرنے نہیں دیے جائیں گے سپیکر پنجاب اسیمبلی مالک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا تمام جماعتوں کے ایک پیچ پر ہونے سے ہی مسائل حل ہوں گے سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے بالاتر رکھیں یون جنرل اسیمبلی کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف آج نیو یارک پہنچیں گے وزیراعظم ستکای ستمبر کو جنرل اسیمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے مسئلہ فلسطین اور کشمیر سمیت دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقوی کی سعودی سفیر سے ملکات قومی دن کی مبارک بات شاہی خاندان اور عوام کے لیے نیک تمناوں کا اظہار موسیل نقوی نے کہا سعودی عرب میں ہر ازمائش میں پاکستان کا پورا ساتھ دیا ہے سلاب ہو یا زلزلہ معاشی مشکلات ہو یا کوئی اور ایشیوز سعودی عرب کے تابون کی نظیر نہیں ملتی اور کیل ایکٹرک ایک مافیا ہے سے لگام دینا ہوگا پاکستان میں اس وقت بجلی کا بہران ہے لوگ تیار ہو رہے ہیں تجاج کا دائرہ وسی ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کی نیوز کانفرنس کہا حکومت سے مہائدے کے پینتالیس دن کی مدت آج مکمل ہو گئی کل منصورہ میں آئندہ کلاحی عمل اعلان کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے